نہ ہان بدلہ نہ اس کا بیانیہ کچھ عرصے سے تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ اپنی پریس کانفرنسوں، ٹی وی ٹاک شوز اور میڈیا سے بہت چیت کے دوران بار بار یہ بات باور کروانے کی کوشش کرتی رہی کہ تحریک انصاف اور اس کی عالی قیادت نہ فوج مخالف ہے اور نہ ہی فوجی قیادت کے خلاف کسی انتقامی کاروائی کا ارادہ رکھتی ہے لیکن عمران حان نے اکانومسٹ میں شائع ہونے والے آرٹیکل میں پھر وہی باتیں وہی الزامات دہرا دیئے جو وہ اپنی گرفتاری سے پہلے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کہتے تھے ناظرین پروگرام ہیڈن ٹوٹ سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں کرن حان چین دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں موجودہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریسٹر گوخر علی خان نے تو اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ تحریک انصاف تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ان سے ڈالاگ کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف کے سیکٹر اطلاعات کا کہنا تھا کہ عمران حان نے اپنی گرفتاری سے قبل ہی ایک کمیٹی بنا دی تھی جس کا مقصد اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو درست کرنا تھا عمران خان کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کے کئی رہنماوں کو اس معاملے پر پریشان پایا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بد اعتمادی کا محول ہتم نہیں ہو رہا اور نہ ہی موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے پارٹی کا کسی بھی سطح پر کوئی رابطہ ہو رہا ہے فوج کے ساتھ اپنے تلخ ماضی کو بھلا کر تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتی رہی یہ بھی تاثر دیا جا رہا تھا کہ عمران خان بھی کسی بھی طرح فوج سے لڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فوجی قیادت کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کاروائی کا ارادہ رکھتے ہیں تحریک انصاف کے ایک اور رہنما کا کہنا تھا کہ ہر قسم کی گارنٹی بھی دی جا سکتی ہے کہ عمران خان آئندہ اس بیانیے کو نہیں دہرائیں گے جو پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بد گمانی کی وجہ بنا اور اگر تحریک انصاف دوبارہ حکومت میں آتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے تکراؤ والی صورتحال ہرگز پیدا نہیں کرے گی میں نے خود تحریک انصاف کے ایک رہنما سے پوچھا کہ کون عمران خان کی گارنٹی دے گا کہ وہ اپنے ماضی قریب کو نہیں دہرائیں گے اور فوج سے دوبارہ لڑائی نہیں کریں گے اور ماضی کے الزمات نہیں دہرائیں گے اس رہنما نے یقین دلایا کہ بہت کچھ بدل چکا ہے عمران خان کی بھی گارنٹی دی جا سکتی ہے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان ماضی قریب کے اپنے متنازع فوج مخالف بیانیے کو نہیں دہرائیں گے لیکن خان صاحب کے بیرون ملک شائع ہونے والے مضمون نے تو ثابت کر دیا کہ نہ عمران خان بدلے نہ ان کے الزمات اور نہ ہی ان کا بیانیاں اسٹیبلشمنٹ فوج اور سیکیورٹی ایجنسی اور سیول بیروکریسی کا نام لے کر عمران خان نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کو انتخابات میں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دے رہی اب یہ حکومت کے ہاتھ میں کی امریکی سازش کا ذکر کیا بلکہ یہ الزمات بھی دہرا دیئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں دوبارہ اقتدار میں نہ آنے دینے کا فیصلہ بھی کیا ان پر دو قاتلانہ حملے ہوئے نو مہی کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ اس نے تحریک انصاف پر جھوٹا الزام لگایا کہ پی ٹی آئی نے فوجی تنصیبات پر حملے کی عمران خان نے لکھا کہ نو مہی دراصل ایک فالس فیلنگ یعنی جالی آپریشن اور سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کی بنیاد پر تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا کئی رہنماؤں اور ان کے خاندانوں پر تشدد کیا گیا ان پر دباؤ ڈالا گیا تاکہ تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے بارے میں بھی لکھا کہ عدالتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی ساکھ کھو رہی ہیں گویا عمران خان نہ بدلے نہ ہی فوج مخالب بیانیے سے پیچھے ہٹے اکانویسٹ کے اس مضمون نے تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کے لئے مشکلات پیدا کر دی جو پارٹی کے فوج مخالب بیانیے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کا رستہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے موجودہ چیئرمن بریسٹر گوھر سے جب خان صاحب کے مضمون کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جیسے یہ مضمون خان صاحب نے لکھا ہی نہ ہو میں نے گوھر صاحب سے بات کی جس میں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز اپنی مرکات میں وہ عمران خان صاحب سے مضمون کے متعلق تو نہیں پوچھ سکے لیکن اگلے روز بانی پی ٹی آئی سے پوچھیں گے کہ کیا یہ مضمون انہوں نے ہی لکھا تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات نے گرچہ یہ ماننا کہ مضمون عمران خان کا ہی ہے لیکن وہ یہ بات ماننے سے انکاری ہیں کہ اس مضمون میں کچھ بھی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے قلاب ہے پروگرام ہیڈن ٹوٹ سے اب تک لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے ڈی ٹی وی این این ڈی سی ٹی وی یو ایس اے اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں دو ہزار سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے دو ہزار سے زائد چینلز کو دیکھتے ہیں